سبسکرمی بھارت میں بھارت میں انگریزی حکومت کی بنیاد احلا دینے والی جنگ آزادی برپا ہوئی دیکھیں بھارت میں انگریزوں نے بڑی دھوکے سے قبضہ کیا تھا سب سے پہلے ٹیپو سلطان کو ہرایا ہے اس کے علاوہ سترہ سو ستہ ون میں سراجو دولت جو ہم نے پچھلے سباق میں پڑا تھا اس کے بعد جنگ بکسر میں شاہ علم کی فوج کو ہرا دیا اور امیر جعفر اور امیر خاسم کو انہوں نے نواب بنانے کا لالج دیا تھا اور اس طریقے سے انہوں نے بھارت میں اپنی جڑے مضبوط کی اٹھارہ سو ستہ ون کی جنگ کی وسط اور اس کے پاس سے پشت کردار کو مدد نظر رکھتے ہوئے ساورکر نے اپنی کتاب میں جنگ آزادی کے اسے کیا کہا ہے اسے بھارت کی پہلی جنگ آزادی کہا ہے اٹھارہ سو ستہ ون اسیو سے خبر کی جنگیں بھارت کے جن جن علاقے میں انگریزوں کا اختیار خائم ہوا ہوا وہاں کے باشندوں کو انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا پڑا اور انگریز حکومت کی برے نتائج بھگتنے پڑے اب دیکھیں اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ہے پائیکو کی بغاوت ہم اسے پہلے پائیکو کی بغاوت کو سمجھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آگے پڑیں گے اوڑیسا اوڑیشا یعنی اوڑیسا آج کا جو اوڑیسا ہے اسے کہتے ہیں اوڑیسا میں اہدے وستہ سے پائیک طریقہ موجود ہے وہاں کے مختلف آزاد راجاؤں کے جو پیادہ فوجی تھے انہیں پائیک کہا جاتا تھا راجہ نے ان پائیکو کو کاشت کرنے کے لیے مفت زمینیں دے رکھی تھی وہ اپنی زمین پر کاشت کاری کر کے گزر بسر کرتے تھے یعنی پائیکو کی بغاوت کون ہے یہ کسان تھی کسان فوجی کسان تھی اس کے بدلے میں جب جنگ کا موقع آتا تو یہ لوگ اپنے راجہ کی طرف سے لڑائی میں حصہ لینے کے پابند تھے انگریزوں نے اٹھارہ سو تین میں اوڑیسا کو فتح کر لیا انگریزوں نے پائیکو سے وراست میں چلی آ رہے زمینیں واپس لے لی اس وجہ سے پائیک سخت ناراض ہو گئے انگریزوں کے لگائے ہوئے ٹیکس کی وجہ سے نمک کی قیمت بڑھ گئی جس سے عام لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اسی کا نتیجہ تھا کہ اٹھارہ سو سترہ میں پائیکو نے انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت کر دی اس کی خیادت بخشی جگن بندو ودیہ دھرنے کی تھی چلی اب سمجھتے ہیں اٹھارہ سو سترہ ان کے پہلے کی جنگوں میں اب اس میں بھارت کے جن جن علاقوں میں انگریزوں کا اختیار قائم ہوا وہاں کے باشندوں کو انگریز حکومت کے برے نتائج بغتنے پڑے بھارتیوں کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ کمپنی کی حکومت کی وجہ سے ہر سطح پر ہمارا استحصال ہو رہا ہے اور اس حکومت کے خلاف بیتمنانی بڑھتی چلی گئی یعنی انگریز یہاں پر بھارت کو لوٹ رہے تھے تو عوام کو اس کا نقصان بھی اڑھو رہا تھا اور عوام کو سمجھ میں آ رہا تھا کمپنی کی حکومت کے زمانے میں کسان اور عام لوگ کنگال ہو گئے ایسے میں سترہ سو ستر عیسی میں صوبہ بنگال میں زبردست خید پڑا انگریز عوضے داروں کے عوام سے بے توجہ اور بے مروتی کا رویہ برخرار رہا یعنی انگریز بھارتی عوام کو بلکل خاطر میں نہیں لاتے تھے وہ صرف اپنے پیسہ اور اپنی لوٹ اس سے ہی وہ ان کا زیادہ ذہن لگا رہتا تھا سترہ سو ترسٹھ سے اٹھارہ سو ستہ ان کے درمیان بنگال میں پہلے سنیاسیو اور بعد میں فقیروں کی خیادت میں کسانوں نے جنگ کی یعنی بنگال اس کی پہلے کرم بھومی بناتا ہے کہ بنگال میں سب سے پہلے سنیاسیو نے بعد میں فقیروں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی جنگ کی تھی اب اس قسم کی جنگ ہے گجرات، راجستان، مہاراشت اور جنوی بھارت میں بھی ہوئی امہ جی نائک کی جنگ اب دیکھئے اس میں جو جنگیں ہوتی تھی عام طور پر خبائلی لوگ اپنے طور پر متحد ہو کر انگریزوں کے خافلوں پر حملہ کر دیتے اور انہیں بھارت سے نکالنے کی کوشش کر دے امہ جی نائک کی جنگ بھی اسی طرز کی تھی امہ جی نے اپنے راموشی بھائیوں اور مخامی جوانوں کو متحد کر کے انگریزوں کے خلاف سفارہ کیا امہ جی نائک جو تھے یہ مہاراشت کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کیا کیا راموشی بھائی اور مخامی نوجوانوں کو متحد کر لیا انہوں نے ایک اعلان نامہ جاری کیا جس میں عوام کو انگریزوں کے خلاف لڑنے اور انگریزی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے للکارا یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے متحد کیا تھا پونہ، ستارہ، احمد نگر، سولہ پور، ناشیک اور بھور وغیرہ علاقوں میں انہوں نے اپنی دھاگ جمع دی اٹھارہ سو باتیس اسوی میں کمپنی کی حکومت نے امہ جی نائک کو گرفتار کر لیا اور انہیں پونہ میں پھانسی دے دی گئی یعنی ان کی بغاوہ جاری تیسی دوران اٹھارہ سو باتیس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھانسی دے دی گئی بھارت کے عدی واسیوں اور جنگلی خبائل نے بھی انگریزی حکومت کو للکارا یعنی جو جنگلوں میں رہنے والے جو لوگ تھے انہیں بھی تکلیفوں کا سامنا تھا اور وہ بھی انگریزوں کے خلاف صاف آ رہا ہو گئے کیونکہ انگریز ہر کسی کے داخل معاملات میں داخل اندازی کر رہے تھے ان خبائل کی گزر بسر جنگلاتی دولت پر ہوتی تھی انگریزوں نے ان کے حق پر خانون کا شکن جکز دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوڑا ناکپر کے کولام اڑیشہ کے گونڈ بحار میں سنتھالیوں نے انگریزوں کے خلاف جنگے کی یعنی جب وہ خبائلیوں کے اوپر انگریزوں نے خانون لگا دیا کہ وہ جنگل میں نہیں رہ سکتے خدرتی دولت کا استعمال نہیں کر سکتے تو چھوڑا ناکپر کے کولام اڑیشہ کے گونڈ بحار کے سنتھالی اور مہار斯 کے بھیل کولی اور راموشیوں نے انگریزوں کے خلاف جنگے کی یعنی جتنے بھی خبائلی لوگ تھے وہ سب کے سب انگریزوں کے وجہ سے ناراض تھے کولاپور کے اطراف میں گھڑکریوں نے اور کوکن کے پھونڈ ساونتوں نے انگریزی حکومت کلالکارا اٹھارہ سو ستہوں نے اسی ویسے خبر ملک کے مختلف حصوں میں بعض زمینداروں اور راج مہاراجوں نے بھی جنگ برپا کی یعنی انگریز جب لوٹ رہے تھے تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا اور جو عام لوگ تھے وہ پریشان تھے اسی لئے وہ بغاوت کر رہے تھے جس میں زمیندار اور راج مہاراجے بھی شامل ہو گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں کئی بھارتی سپائی بھی تھے کمپنی ان سے امتیازی سلوک کرتی تھی ان کی تنخواہ اور بھتتے انگریز سپائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھے اٹھارہ سو چھے میں ویلور اور اٹھارہ سو چوبیس میں براغپور کی جنگ بڑی زبردست تھی یعنی اگر فوج میں بھارتی سپائی رہتے بھی ہے تو انہیں براغپوری کا درجہ نہیں ملتا تھا اس کے وجہ سے وہ ناراض تھے انگریزوں سے اور اسی لئے وہ اٹھارہ سو چھے میں ویلور اور اٹھارہ سو چوبیس میں براغپور کی چھاؤنی میں زبردست جنگ ہوئی مسکورہ تمام جنگیں مقامی اور انفرادی نویت کی تھی یعنی اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھی وہ مقامی تھی انفرادی تھی انگریزوں نے طاقت کے بل پر انہیں کچل دیا عوام کی بیت منانی کو دبا دیا گیا لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکا یعنی انگریز سرکار اب بھارت کے لوگوں پر ظلم اور استبداد تو کر ہی رہی تھی اور بغاوہ تو کچلنے کی کوشش کرتی تھی اٹھارہ سو ستہون کی جنگیں آزادی کے روپ میں یہ بیت منانی بڑا گھوٹی یعنی اٹھارہ سو ستہون آتے آتے پورے ملک میں اس قسم کی تحریک کو بڑاوہ ملا برطانوی کمپنی کی حکومت کے خلاف جگہ جگہ جنگیں برپا ہو گئی ایسی حالت ہوگی جیسے باروت کے ڈھیر پر چنگاری گر پڑے اور زبردست دھماگا ہو جائے بھارت کے مختلف طبخات میں بڑھتی ہوئی بیت منانی نے بے مثال مسلح جنگ کی صورت اختیار کر لی یعنی الگ الگ طبخات میں یہاں پر بہت زیادہ بیت منانی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لی جتنے فوجی تھے اور وہ انگریز خکومت کے خلاف لڑنے لگے اٹھارہ سو ستہون کی جنگ آزادی کے ازباب یعنی اس کی وجوہات کیا تھی کیوں ہوئی اٹھارہ سو ستہون کی وجوہ جنگ انگریزوں کی آمد سے خبل بھارت میں کئی حکومتیں تھی ان کے بدل جانے کے باوجود گاؤں کا نظام حضب سابق جاری رہتا یعنی انگریزوں کی آمد سے پہلے بھارت میں کئی تھے مغل تھے مراتے تھے سیکھ تھے لیکن حکومت بدلتی تھی لیکن گاؤں کا نظام ویسی چلتا تھا انگریزوں نے اس روایتی نظام کو تبدل کر کے نیا نظام رائج کر دیا یعنی سسٹم ہی بدل دیا حکومت کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا گاؤں کی بدلتی نوعیت کو دیکھ کر عوام کے دلوں میں عدم تحفظ اور خانہ برداری کا بربادی کا خوف پیدا ہو گیا یعنی لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ شاید وہ محفوظ نہیں ہے اور ان کا گھر برباد ہو جائے گا دوسری وجہ تھی معاشی ازباب انگریزوں نے عامدنی میں اضافہ کرنے کے لئے محصول کا نیا طریقہ نافذ کیا کسانوں سے زور زبردستی کر کے لگان وصول کیا جاتا اس کے نتیجے میں کاشت کاری کے نظام افتر ہو گیا یعنی عامدنی میں اضافہ کے لئے کیا کیا انہوں نے محصول کو بڑھا دیا کسانوں سے زور زبردستی کرتے لگان وصول کرتے نقد فصل ہوگانے کے لئے کہتے اور انگلستان کے بازار کمال بھارت میں بیچ کر معاشی فائدہ حاصل کرنا انگریزوں کی پالیسی تھی یعنی یہاں سے خام مال کچھا مال انگلستان لے جاتے ہیں وہاں سے تیار کر کے واپس لاکر بھارت میں ہی بیچتے انہوں نے یہاں کی سنت و حرفت پر زبردست ٹیکس آیت کر دیا بھارت کی ترقیہ آفتہ دستکاری اور کپڑے کی سنت کا دیوال یہ نکل گیا یعنی بھارت میں جو سنت و حرفت تھی چاہے کپڑے بننا ہو بنکار ہو یا دوسرے لوگ ہو دستکاری کے کام کرنے والے یہ سب برباد ہو گئے بے شمار کاریگر بے روزگار ہو گئے ان سب کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کے نفرت بھڑک اٹھی یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سبوں کو ایک قسم کے مخالفت کی شدید جذبے میں بھر گئے تھے اور ایک چنگاری کی ضرورت تھی سماجی ازباب بھارتیوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ انگریز ہمارے رسم و رواج روایات اور اخائد میں مداخلت کر رہے ہیں اگرچہ رسم ستی پر پابندی اور بیواو کیلئے دوسری شادی کے حق کا خانون سماجی نقطہ نظر سے مناسب تھا لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ ایسایس پیدا ہوا کہ وہ ہماری طرز زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں اس وجہ سے ان میں بے اتمنانی پیدا ہو گی یعنی انگریز کیا کرتے تھے وہ بھارت کے لوگوں کے رسم و رواج مذہبی اخائد روایت میں بھی وہ دخل اندازی کرتے تھے رسم ستی اور بیواو کی شادی ستی پر پابندی اور بیواو کی شادی جو ہے یہ اچھے خوانین تھے لیکن لوگوں کا احساس ایسا تھا کہ اس سے وہ دخل اندازی کر رہے ہیں اب سیاسی ازباب اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں نے کہیں دیسی ریاستوں پر خبزہ کر لیا بعد میں ڈیلہوزی نے مختلف عذر پیش کر کے کہیں ریاستوں کو انگریز حکومت میں ضم کر لیا یعنی دیسی ریاستیں تھی چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھی الگ راجے مہاراجے نواب تھے تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا وہ کئی بہہلے بہانے کرتے تھے اور ریاست پر خبزہ کر لیتے تھے اب یہاں پر لارڈ ڈیلہوزی نے کیا کرا کہ انہیں حکومتوں کو انگریز حکومت میں ضم کرنا شروع کر دیا کبھی بد انتظامی کا الزام لگا کر عہود کے نواب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ستارہ جہاسی اور ناکپور کی ریاستوں میں حکمرانوں کے لیے اولاد گودھ لینے کا جو حق تھا اسے نامنظر کر کے ان کی ریاستوں کو علاق کر لیا یعنی جو لے پالک کی جو طریقہ کار تھا راجہ بنانے کے لیے کسی بچے کو گودھ لے کر راجہ بنا دیتے تھے تو اسے انہوں نے نامنظر کر دیا اور ان کی ریاست کو ضبط کر لیا اب ڈیلہوزی کیس پالیسی کی وجہ سے فوجیوں میں بے اتمنانی انگریز افسران بھارتی سپاہیوں کو خارت کی نگا سے دیکھتے تھے یعنی انگریز اپنے آپ کو بڑا برطر سمجھتا تھا اور بھارتی سپاہیوں کو کم تر ان سپاہیوں کو صوبے دار سے بڑا کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا یعنی بھارت کی سپاہی زیادہ تر صوبے دار کی رینگ تک جا سکتے تھے اس سے زیادہ بڑا صوبے دار نے نہیں دیا جاتا تھا صفیت فارم سپاہیوں کی بنسبت انہیں کم تنخواہ دی جاتی تھی یعنی بھارت کی سپاہیوں کو تنخواہ بھی کم تھی انہیں ابتداء میں جو بھتتا ملتا تھا اسے انگریزوں نے آہستہ آہستہ کم کر دیا یعنی بھارت کے فوجیوں کو جو بھتتا ملتا تھا اسے انگریزوں نے کیا کیا کم کر دیا ان تمام وجوہات کی بدولت بھارتی سپاہیوں میں بیت منانی بڑھتی چلی گئی اب 1857 کی بغاوت یعنی جنگ آزادی کی فوری وجہ کیا ہے فوری ازباب 1856 میں انگریزوں نے بھارتی سپائیوں کو دور تک مار کرنے والی انفیلڈ بندوخے دی ان میں استعمال کی جانے والے کارتوسوں کی اوپری خول کو دانتوں سے توڑنا پڑتا تھا یعنی انگریزوں نے نئے ہتھیار لائے تھے جس میں بندوخے تھی اب یہ بندوخ جو تھی اس کا نام کیا تھا انفیلڈ یہ 1856 میں دی گئی اب اس میں جو کارتوس تھے اس کا اوپری خول جو ہے وہ داتوں سے توڑنا پڑتا تھا فوجیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ خول پر گائے اور خنزیر کی چربی لگی ہوتی ہے اس بات سے ہندو اور مسلمان فوجیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی اور ان میں بیت منانی پائدہ ہوگی اب دیکھیں یہ تو صحیح تھا کہ اس پر چربی لگائی جاتی تھی تاکہ بارود پگلے نہ اگر انگلستان میں پانی کے جہاز سے بھارت آتا تو نمی کی وجہ سے وہ بارود خراب ہو سکتا تھا اس لئے اس کے اوپر چربی لگائی جاتی تھی تاکہ وہ بہتر طریق حالت میں رہے اور اسی وجہ سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی تھی اور انگلزوں کی اس بات کی وجہ سے بھارتی فوجی باغی ہو گئے اور انہوں نے جنگ آزادی کا اعلان کر دیا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگل یہ ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ